اسلام علیکم ایوریوان مائنم ہے سینہ آپ دیکھ رہے ہیں بی ال آئی چینل بی ال آئی چینل میں آپ لوگ کے لئے ہمیشہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز بناتی ہوں آج میں جو آپ کو ریسپی بتاؤں گی آپ اسے ٹوٹکا کہہ لیں یا ریسپی کہہ لیں چھوٹی سی ایک ریسپی ہے جو کہ بلکل چھوٹا سا ایک سمجھ لیں آپ کے لئے ایک ٹوٹکا سا ہے جسے آپ یوز کر کر اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر اس کو یوز کر سکتے ہیں صرف دو ہی انگریڈینس ہیں جسے آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں کم سے کم آپ نے اس ٹوٹکے کو تین مہینے تک یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی جو چربی ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جائے گی چربی ایک دم سے تو نہیں ایک دم سے تو ایک دن میں نہیں کم ہو سکتی تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا جو ہے چاہیے بھی اور آہستہ آہستہ ختم ہوتی بھی ہے کیونکہ اگر آپ ایک دم سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ گردوں پر اثر پڑتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہیں کہ آپ ایک دن میں دس گولیاں کھانے بھی آپ کو وزن کم ہو جائے گا کیونکہ گولیاں جو ہے وہ میڈیکل کی دمائیاں جو ہے گرم ہوتی ہیں تو اس کے وزن تو آپ کا ایک دم سے کم ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کے کتنے جو ہے وہ نقصان ہوگا آپ یہ دیکھیں آپ کے جو ہے وہ دل پر اثر ہو سکتا ہے آپ کے جگر پر اثر ہو سکتا ہے گرمی ہو سکتی ہے ہابیٹیٹس سی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے گردے خراب ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ نے کام جو ہے وہ ایک دم یقجہ نہیں کرنا آپ نے آہستہ آہستہ کسی بھی کام کو لے کے چلنا ہوتا ہے اگر وزن بھی کم کرنا ہے تو آہستہ آہستہ کرنا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن واک کرنا شروع کی سارا دن سبت لے کے شام تک واک کرتے رہے بھی میں پتلی ہو ج جاؤں گا تو ایسے نہیں ہوتا آپ نے ڈیلی جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر ایک گھنٹہ وک کرنی ہے یا ڈیلی آپ نے شام کے ٹائم پر ایک گھنٹہ وک کرنی ہے صبح کے ٹائم وک کرنے سے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو پودے بغیرہ ہوتے ہیں یا درخت بغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے آپ کو اکسیجن ملتی ہے تو صبح کے ٹائم اگر وک کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن ایک گھنٹہ کریں ایسا نہیں کہ سارا دن کوئی کام کریں تو آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو وہ اعتدال میں کرنی ہے تو اسی یہ میرا بنانے کا یہ جو ریسپی ہے یہ جو ٹوٹکا بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ نے اس کو آہستہ آہستہ ڈیلی یوز پر استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ دن میں دس دفعہ دس گلاس پی لیں آپ نے صرف دن میں ایک گلاس پینا ہے اور آپ نے اس کو ایک کپ پی لیں یا ایک گلاس پی لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیلی یوز پر اس کو لگتار پینا ہے جب بھی ہم کوئی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کوئی بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس کو ڈیلی یوز پہ کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ میڈیزنگ کی کوئی بھی دبائی کھاتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کھانی ہوتی ہے کہ اتنے دن کھانی ہے تین دن کھانی ہے چار دن کھانی ہے یا پانچ دن کھانی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو ڈیلی یوز پہ اپنے اس کو پینا ہے آپ کو آہستہ آہستہ فرخ خود بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو بنانے کے لیے صرف دو ہی پرارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ایم گوئنگ ٹو میک لیٹس بگن اسلام علیکم ایبیوان آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست ایک ٹوٹکا لے کر آئی ہوں یہ میں صرف جو ہے دو انگریڈینز یوز ہوں گے خاص طور پر یہ جو ویڈیو میں آج بنا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنا ویڈ جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ موٹے ہیں اور وہ اپنا ویڈ جو ہے وہ بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ ویڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں اس میں صرف دو ہی انگریڈینز یوز ہوں گے اور اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور اس میں جو دو انگریڈینز یوز ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک تو ہم نے لیا ہے پانی پانی ہم نے لینا ہے روم ٹیمپریچر کا فریج کا پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فریج کے پانی اگر آپ پیتے رہیں گے فریج کا پانی تو آپ کبھی بھی پتلے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے پھر آپ یہ بات سوچ نہ چھوڑ دیں کہ ہم پتلے ہو جائیں پتلہ آپ پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتے آئس کریم ہو گئی کسٹرڈ ہو گیا کوئی بھی چیز آپ نے فریج کی جو ہے وہ نہیں کھانی اگر کھانی بھی ہے تو تھوڑی سی باہر رکھ کر کسٹرڈ تو ویسے بھی آپ باہر ٹھنڈا کر کے کھا سکتے ہیں اسی طرح پانی بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے روم ٹیمپریچر پر جو کہ مٹکے میں ہوتا ہے وہ پی سکتے ہیں یا پھر آپ جو کہ آپ جس بھی کولر میں سے پیتے ہیں پی لیں لیکن اس میں برف نہیں ہونی چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے فریج کا پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں دوسرا جو انگریڈینٹس ہے وہ ہے شہد جی شہد ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون اور اس میں ایک ہم نے کپ پانی لے لیا ہے اور دودھ میں بھی آپ پی سکتے ہیں لیکن دودھ میں وہ لوگ پییں گے جو کہ وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ پانی میں پییں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم 1 ڈرے ن oynان کیارے ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے شہد ہم akan بنید کر دی اگے روم ٹی پر پانی ہونا چاہیے اس کو ہم اچھی طرح س میں مکس کر لیں گے اس پانی کو कسی بھی ٹائم پر دن میں پی سکتے ہیں پہ سکتے ہیں آپ اپنے پین اپنے پین اس کو پانی میں ہے پانی میں پینے سی ہوگا کہ آپ کا ویڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونے لگے گا اور آپ مجھے جو ہے کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو کتنی جلدی جو ہے اس سے فرق پڑا اس ٹوٹکے سے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم اس کو جو ہے تین مہینے تک کی عمل جاری رکھنا ہے اور وہ حضرات وہ لوگ وہ مریض جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ شہد کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے تو اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو صرف ہاف ٹی سپون لے لیں اور کبھی کبھی لے لیں لیکن ڈیلی نہیں لے سکتے کیونکہ شہد جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے ویسے تو شہد میں شفا ہوتی ہے کھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کبھی کبھی لے سکتے ہیں ڈیلی یوز پہ وہ لوگ لیں جن کو شگر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے اور شہد میں ویسے بھی شفا ہوتی ہے اور شہد جو وہ کھانا جائے تو پانی میں تو وہ لوگ پیئیں گے جو کہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی یہ ایک چھوٹی سی ایک ریسپی ہے یا آپ اسے چھوٹا سا ٹوٹکا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کی جو جلد ہے وہ بہت زیادہ ملائم گلوئنگ اور بہت ہی زیادہ ریشمی نرم اور بہت ہی زیادہ فوم جیسی ہو جائے گی تو کیونکہ شہد میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ بہت ہی شفا ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ایک شفا بھی ملتی ہے اور آپ کی رنگت بھی نکھرتی ہے بہت ہی زبردست یہ ایک ٹوٹکا ہے آپ اس جو ہے اس ریسپی کو یا اس ٹوٹکے کو ضرور یوز کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک رام سے پہنچ جاتی ہے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس پر کمنٹ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو کیسی بنائی ہے اور سب سے بڑی بات آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کتنا ریزیلٹ اچھا محسوس ہوا کتنی جلدی آپ کو ریزیلٹ محسوس ہوا تو مجھے بتائیے گا کمنٹس میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ till then take care کمنٹس میں ملیں گے